Public Accounts Committee کے حوالے سامنے آتا ہے پچھلیے گورنمنٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ اس کی سربراہی اپوزیشن پر جانے چاہیے مگر ایسا نہیں ہو سکا What is your view about the chairmanship of the Public Accounts Committee اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں according to rules and procedure کا یہی ہے کہ ہر committee کا جو chairman ہیں وہ election کے ذریعے آتے ہیں تو یقیناً جو یہ Public Accounts Committee کے بھی جو chairman ہیں کہ وہ procedure کو ہم change نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ تو election کے ذریعے آتے ہیں تو وہ election کے ذریعے ہوں گے برحال ایک جو charter of democracy میں دونوں parties نے sign کیا تھا وہ تھا recommendation کا ہم ان سے کہیں گے کہ ایسے کوئی اگر ہے طریقہ تو وہ دیکھنے برحال ایک طریقے کار اس وقت یہی ہے کہ election کا ذریعہ ہوتا ہے اور چیئرمن اینکشن کے ذریعہ ہوتا ہے آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پارلیمنی لیڈر سے آپ نے میٹنگیں ابھی کی ہیں تو ایک کمی جو محسوس ہوتی ہے اور دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارکان کی تربیت کے لیے کچھ ورک شافت یا اس قسم کے تیزیں کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہوم ورک کریں اور اچھی طرح اس پر کار دنگ میں شریک ہوں ایسا کوئی پلان ہے جی یہ پارلیمنٹ پارٹیز اپنے اندر بھی کر رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ میری بھی اپنی یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ بھی ایسے ورک شاپ کریں کہ جس میں ہر پارٹی کے وہ نمائن دے دیں اور سپیسیفک اس سبجک کے حوالے سے اور لیجسٹیشن کے حوالے سے تو پھر ان کو ٹرین کریں میڈم سابق سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں کافی تاخیر کر دی تھی تو آپ اپوزیشن لیڈر کا تقرر کب تک کر دیں گی لیکن میں جل سے جل چاہوں گی کہ ہاؤس کمپلیٹ ہو اور میری نظر میں اگر لیڈر آف دہ اپوزیشن نہیں ہے تو ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اور لاسٹ اسمبلی میں بہت سی چیزوں میں تاخیر کی گئی پر میں چاہوں گی کہ بہت جلدی ہم لیڈر آف دہ اپوزیشن سون آفٹر پرائیمنسٹ کے اسٹینمنٹ ہو جائے سون آفٹر دائٹ آن وانڈ کے لیڈر آف دہ اپوزیشن ہم کریں اور نہ صرف لیڈر آف دہ اپوزیشن بلکہ سٹیننگ کمیٹیز جو ہے وہ بھی جتنا جلدی ہو کے بنائیں اور ہم جلدی سیشن کال کر کے اور ہم اس پروسس کو سٹارٹ کریں اس کے اندر دوسرا پچھلی اسمبلی کی جب بات چل رہی ہے اس کے اندر یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں تھی کہ منسٹرز کی جو پیزنس تھی وہ کسٹن آر کے دنمیان کے دوران یا دوسرے ایشیوز جب ایڈرمنٹ موشنز وغیرہ ہوتے تھے تو منسٹرز کافی ایپسنٹ ہوتے تھے جس کی وجہ سے بیٹھلے سپیکر نے بھی کئی دفع ایکشن دیا اور کیا آپ اس صورت تحل کو کوئی نئے اس کے اندر کوئی بہتری کے لیے کوئی آپ حکومت سے کوئی ایسا مکینیزم دیوائز کر سکتی ہیں کہ وہ منسٹرز کی پریزنس بے ان کسٹن آر ہو دیکھیں بہت ہی افسوس ہوتا تھا اور میں سمجھتا ہوں اسی لئے شاید ناؤمیدی بھی لاسٹ اسیمیلی میں پھیلی اور اسی لئے ارکان نے آنا بھی کم کیا اور قورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا کیونکہ پراپر جواب ہی نہیں ملتے تھے اور جتنے کوششیں ہیں سیون ٹائم تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب ہی نہیں ہوتے تھے اور ایک سوال چھے چھے سات سات دفعہ بھی آیا لیکن اس کے جواب نہیں ملے تو ایک تو وہ یقیناً کہ ان کے جواب آنے چاہیے منسٹرز کی موجود کی جو ہے کہ بہت لازمی ہے کیونکہ جب تک منسٹر وہاں نہیں بیٹھے ہوں گے اور وہ جواب نہیں دیں گے تو سیٹسفیکٹری آنسر ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ اگر سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے اور صرف ایک ٹائم وہ کرنا ہے کہ جیسے پچھلے ہم اس میں دیکھتے رہے نہ منسٹر ہوتے تھے اگر منسٹر موجود ہیں تو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے اور پھر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ ہماری آفیس میں آ جائے ہم وہاں بات کریں گے تو مطلب اس قسم کی روایات کو میں ڈسکریج کروں گی اور میں حکومت کو پابند کروں گی اور چاہوں گی کہ وہ منسٹرز اگر وہ تین دفعہ سے زیادہ نہیں ہوتے اس کے نہیں آتے ہیں تو ضرور اس کے پر ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں کچھ نوٹس یا اس قسم کا کوئی ضرور لینا چاہیے کیونکہ بڑی ناومیدی ہوتی ہے اس سے اور کورم کے حوالے سے بھی کہ وہ سب جو اپنے اپنے اراکین کا وہ ریکارڈ بنائیں اور وہ دیکھیں اور لائف جب اگر ان کے کوریج ہوگی تو وہ خود بھی پابند ہوں گے کام کرنے کے لیے میڈم سپیکر اسمبلی کے ٹینیور کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہ پچھلی اسمبلی نے ٹینیور مکمل کیا تھا اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ موجودہ اسمبلی جو ہے وہ اس میں کس حد تک لچک ہوگی کہ وہ اپنے اپنے اٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی دوسرا پارٹ یہ ہے سوال کا کہ ایک حوالہ یہ دیا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے کہ پچھلی دور میں قومی اسمبلی میں کافی زیادہ تعداد میں گاڑیاں مراعت وغیرہ جس طرح آسم یاسین نے بات کی تھی کہ کافی تعداد میں گاڑیاں وغیرہ مانگوائی بھی ہیں اور مالی ڈسپلن کافی کمزور نظر آیا ہے تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسمبلی اپنا ٹینئور جو ہے وہ کس حد تک مکمل کرے گی اس میں کس حد تک لچک ہوگی اور دوسرا یہ جو مرات کی بات ہوتی ہے ارکان اسمبلی کے لیے اور سپیشلی سٹینڈی کمیٹی یا آفیشلز کے لیے نیشنل اسمبلی اس کو کچھ کنٹرول کرسکیں گے آپ سب سے پہلے تو آپ نے ٹینئور کی بات کی میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں اور چاہتی ہوں عوام بھی یہی چاہتی ہے عوام کا منڈرٹ لے کے لوگ آئے ہیں کہ یہ اسمبلی بھی اپنا ٹینئور پورا کرے نہ صرف ٹینئور پورا کرے بلکہ ڈیلیور بھی کرے اور پشتی اسمبلی نے تو شاید اپنے ٹینئور سے زیادہ ہی ٹائم وہ کیا کچھ پانچ مہینے چار پانچ سال چار مہینے کے قریب ان کا ٹینئور تھا لیکن میری خواہش لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے اور عوام بڑی ناومی دوئی اور مسائل میں اضافہ ہوا تو میری یہی امید ہے اور دعا بھی ہے کہ ہم ٹینئور بھی پورا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیلیور بھی کریں ہم لیجسلیشن بھی کریں ہم آرڈیننسز کے ذریعے نہ چلائیں اس ملک کو اور جتنے امپورٹنٹ ایشیوز ہیں اس کو ہم پارلمنٹ پہلا کے ڈسکس کریں اور عوام کو ریلیو دیں جہاں تک آپ کی فینینشل انڈسپلن جو ہوتا رہا اور گاڑیاں تو میں ان چیزوں میں یقین نہیں رکھتی ہوں اور اگین کہ میں نے کہا آج میرا پہلا دن ہے آفس میں کہ یہ سب چیزیں جب میرے سامنے آئیں گی کہ کہاں کہاں کیا طریقے کار اختیار کیے گئے اور کن طریقوں سے یہ جو ہے کہ خرچے ہوئے ہیں وہ چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد ہی میں کوئی بہتر طریقے سے بتا سکوں گی پھر میری کوشش یہی ہوگی ایسے کوئی اقتام کہ جہاں ایک غریب آدمی کو روٹی نہ مل رہی ہو اور صحت کے جو حالات ہیں ایڈوکیشن کے جو حالات ہیں کہ ہم وہ چیزیں ان پر فوکس کرنے کے بجائے ہم اپنی گاڑیوں پر فوکس کریں تو میری کوشش ہوگی کہ ہم عوام کے ایشیو کو نظر کے سامنے رکھیں یہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی کاروائی میں میں کچھ آپ ہم آنگی پیدا کرنے کے لئے کوئی چیزیں ذہن میں رکھتی ہیں جی پہلے یہ کچھ تھوڑا سا مسئلے ہوتے رہے لیکن یہی ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ جو بھی ایسے پرابلمز ہیں اس نے جیمن سینٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور ہم لوگ ان چیزوں کو کوشش کر کے اور انشاءاللہ ریزولف کریں گے اور بہت ضروری ہے کہ ابھی ہم آنگی ہو اور اس طرح سے سینٹوں نشن سینٹ کے فیض چلائے جائیں اسی طرح صبحی سمبلیوں کے ساتھ بھی کچھ ہے آپ کا کوئی کارڈینیشن جی انشاءاللہ میں پروینشل اٹانومی پہ یقین رکھتی ہوں اور میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آنگی نہ صرف یہاں سینٹر پہ ہماری سینٹ اور ہماری بیچ میں ہوں بلکہ ساری پروینشل اسیمبلیز کے بھی اس میں پروینشل اٹانومی پہ لاسٹ اسیمبلی میں پارلیمنٹری کمیٹی نے کافی اس میں کام کیا ہے تو کیا آپ چاہیں گی کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور تاکہ صوبوں کو خودمختاری جو آئین میں دی گئی ہے اس کے مطابق صوبائی خودمختاری مل سکے جو بھی کام ہوئے ہیں بلکل وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کو میں ضرور انکریج کروں گی بہت شکر گزار ہیں کہ مختلف پہلو جو قومی اسمبلی کے حوالے سے دیتے تھے اور عوام جانا چاہتے ہیں ان سوالات کا آپ نے جواب پڑی گزاس سے جنچسپی سے دیا ہے انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بہت بہت شکریہ